السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ بہت اہم سبق ہے ایمان کا یہ سبق ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں روزانہ اپنے بچوں کو گھر میں یہ سبق دیا کریں کہ پالنے والا اللہ ہے یہ اللہ کے جتنی صفات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مشکل صفت جو انسان کے دل کے اندر آتی ہے وہ رب ہونا کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ چاند میں نے بنایا کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ سورج میں نے بنایا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ آسمان میں نے بنایا کہ بھی نہیں سکتا لیکن جہاں روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے اس کے اندر آدمی کہتا ہے کہ ہاں روزی تو اللہ دیتا ہے لیکن میں بھی محنت کرتا ہوں بس یہ جو میں بھی کا جملہ ہے یہاں جا کر یقین ٹوٹتا ہے یہ یاد رکھنا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے بچپن سے بچوں کے ذہن میں مائے اور باپ یہ ڈالے کہ پالنے والا اللہ ہے یہ زبردست امتحان ہے اسے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق جو قرآن میں شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے رب اور اخیر سبق جو قرآن میں دیا ہے اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ بھی رب ہونے کا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے یعنی تیرا پالنے والا کون ہے یہ بہت مشکل پیپر ہے اس لئے اس کا خاص خیال دکھنا ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر رب رب کا جملہ کہلوا گیا الحمدللہ رب العالمین بار بار پڑھوایا گیا رکو میں جاؤ سبحان رب العظیم جب اس رکو سے اٹھو تربنا ولک الحمد سجدے میں جاؤ سبحان رب العلا قرآن میں سبح اسم ربک العلا فسبح اسم ربک العظیم یہ رب 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 اس کو بار بار لائے ہیں یہ مشکل ترین یقین ہے جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے یاد رکھنا ہاں کوئی بھی آدمی کسی مسجد میں نماز پڑھے گا تب کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کسی اور کے سامنے سجدہ کیا بسجدہ تو آدمی اللہ کے سامنے ہی کرتا ہے ساری اللہ کی صفات کا یقین آنا آسان ہے لیکن رب والی صفت کا دل میں اترنا یہ مشکل ہے اس کے لئے بچوں کے سامنے روزانہ بہت احتمام سے کہ پھر کھانا کس نے کھلایا اللہ نے کھلایا بیو بھی کہے ماں بھی کہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے باب بھی کہے اللہ مجھے روزی دیتا ہے یہ یقین جب آ گیا تو قبر کے اندر پھر جب سوال ہوگا مر رب بک تو فوراں جواب دیکھا کہ ربی اللہ میرا پالنے والا اللہ تھا قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آسمان کس سے بنایا تھا قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ چاند کس نے بنایا تھا قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے سامنے سجدہ کرتے تھے مجھے کہ مر رب بک کہ تیرا پالنے والا کون ہے یہ مشکل ترین صفت ہے کہ انسان کے دل کے اندر بڑی مشکل سے یہ یقین داخل ہوتا ہے اس کے لئے بار بار قرآن شریف کے اندر رب 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 سور فاتحہ ہر رکاتے پڑھوئی الحمدللہ رب العالمین اس لئے اس کا خاص خیال رکھیں کہ بچہ جب بھی بچے کو شعور آئے تو فوراں جو ہے اس کے دل کے اندر اس کے کامے میں بار بار یہ بات آئے بار بار کہ کیا کہ پالنے والا اللہ ہے یہ روٹی کس نے کھلائی یہ کہ اللہ نے کھلائی یہ کہ عدد کس نے کھلائی کہ اللہ نے کھلائی جب اتنا بار بار کہو گے تو ماں کے دل میں بھی یہ پھر اترے گا ماں کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میرا سوہر مجھے پال رہا ہے اور سوہر کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میرے دکان مجھے پال رہی ہے میں سے ایک بات کہتا ہوں کہ دکان مخلوق اور دکان پر بیٹھنے والا وہ بھی مخلوق دکان محتاج دکان پر بیٹھنے والا بھی محتاج جب دو محتاج جمع ہوتے ہیں تو ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے اندھا کسی اندھے سے کہے چل تجھے رستہ دکھاؤں لنگڑا کسی لنگڑے سے کہے میرے کندے پر بیٹھ تیری منزل تک پہنچاؤں ارے تو خود تو اندھا ہے تو مجھے کیا رستہ دکھائے گا تو خود تو لنگڑا ہے تو مجھے منزل پر کیا پہنچائے گا یہ یاد رکھنا یہ رب والا یقین کا آنا یہ بہت بہت ضروری ہے اس لئے بچوں کی تربیت میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ روزانہ بچے کے کان میں کہ یہ روٹی کس نے کھلائی بیٹا میں کہا اللہ نے کھلائی یہ فلک کس نے بنائے اللہ نے بنائے یہ دور کس نے کھلایا اللہ نے کھلایا اللہ تعالی یہ رب والا یقین ہم سب کے دل کے اندر اللہ تعالی پہدا فرما دے اس لئے آئے اللہ اللہ ربی پڑھئے میرے ساتھ اللہ اللہ ربی لا اشرق بھی شیعہ ولا اشرق بھی اہادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاندان والوں میں جب کوئی نامناسب حالات آتے تھے تو یہ پڑھاتے تھے یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے پہلے میں سبق بیجے چکا ہوں حوالے بیجے چکا ہوں اس لئے اس کے بھی پڑھنے کے احتمام کریں اور بار بار بچوں کے سامنے رب والا یقین دل میں آئے کہ روزی روٹی اللہ دیتا ہے اس کا بار بار وزاکرہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ وَآخِرَ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ